بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں دلکش نگار ہوں اور میں آپ کو اپنے چینل دلکش بیوٹی میں ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کو ایک ایسا زبردست قدرتی نسخہ بتاؤں گی جو جوڑوں کمر اور ہڈیوں کا درد چڑھ سے ختم کر دے گا سو سال سے بھی زائد پرانا یہ نسخہ آپ کی ہڈیوں اور جسمانی کمزوری کو بالکل ختم کر کے آپ میں طاقت اور توانائی پیدا کرے گا آج کل سرگیوں کا موسم چل رہا ہے ویسے بھی اس موسم میں جوڑوں اور ہڈیوں میں درد کی شکایات بڑھ جاتی ہیں تو آپ یہ نسخہ یوز کریں آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور آپ یہ نسخہ یوز کریں گے تو آپ کو میری بات پر خود ہی یقین آ جائے گا اس نسخے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک صاف پین چولے پر رکھیں اور اس میں ایک چمچ دیسی دھی ڈالیں اور اسے پگھلنے دیں آج ابھی آپ نے ہلکی رکھنی ہے پھر آپ اس میں دو چمچ کے برابر گونڈ ڈالیں یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی شاپ سے ایزیلی مل جائے گی اور اسے آپ پکائیں یہ پھول جائے گی فوراں پھولنا شروع ہو جائے گی تو جب گونڈ پھول جائے تو پھولی ہوئی گونڈ آپ کسی برطن میں نکال لیں کوئی ساف پلیٹ یا باول لے لیں پھر آپ اسی گھی میں آدھی پیالی پھول مکھانے ڈالیں اور انہیں بھی ہلکا سا بھون لیں دس سے پندرہ سیکنڈ تک بھون لیں ہلکا سا آپ نے ان کو گولڈن براؤن کرنا ہے ہلکے سنہری یہ ہو جائیں تو انہیں بھی برطن میں نکال کر رکھ لیں پھر آپ اسی پین میں دو چمچ چاروں مغز دو چمچ کٹا ہوا کھوپرا ایک چمچ کشمش دو چمچ پادام اور ایک چمچ پستہ ڈالیں یہ تمام انگریڈینٹس مکس کر کے پین میں ڈالیں اور انہیں بھی آپ دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے بھون لیں پھر یہ تمام اجزہ برطن میں نکال لیں یہ دیکھیں یہ تمام انگریڈینٹس ہیں جنہیں ہم نے باری باری بھونا تھا دیسی گھی میں پھر آپ ان اجزہ کو ہلکا سا گرائنڈ کر لیں اور اس طرح موٹا موٹا گرائنڈ کریں باری پاوڈر نہیں بنانا پھر آپ دوبارہ پین چلے پر رکھیں اور ایک چمچ دیسی گھی اس میں ڈال کر پگھلا لیں اور آدھی پیالی سوجی اس میں ڈال دیں اور اسے آپ سنہری ہونے تک بھونیں یعنی آپ نے ہلکا گرائنڈ براؤن کرنا ہے سوجی کو اور جب سوجی سنہری ہو جائے تو اس میں آپ دو چمچ گرائنڈ کیا ہوا گرگ کا پاوڈر ڈالیں یہ گرگ کا پاوڈر میں نے ہلکا سا گرائنڈ کر کے بنایا تھا وہ اس میں ڈال دیں اور آدھے گلاس کے برابر اس میں پانی ڈالیں اور پکائیں آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک سخت مکسچر بن جائے یعنی پانی سارا خوشک ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح ہلوے ٹائپ یہ بن جائے گا پھر جو ہم نے موٹے موٹے اجزہ گرائنڈ کر کے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دیں یہ سب اجزہ اس میں ڈال دیں اور مکس کریں اس دوران آپ نے آنچ بلکل ہلکی رکھنی ہے ورنہ یہ جل جائیں گے پھر چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کریں اور جب یہ تمام انگریڈینٹس اچھی طرح مکس ہو جائیں تو پھر چولہ بند کر دیں جب یہ مکسچر ہلکا سا تھنڈا ہو جائے تو آپ اس کے لڈو بنا لیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لیں اور یہ ہمارا آج کا بہترین نسخہ تیار ہے آپ یہ ایک سے دو عدد لڈو دن میں کسی بھی وقت کھا لیں نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لیں ہفتے میں تین بار یہ نسخہ یوس کریں یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن یہ کھائیں اگر چاہیں تو بغیر دودھ کے ایسے ہی کھا لیں آپ کو پھر بھی بہت اچھا ریزیٹ ملے گا دودھ کے ساتھ کھائیں تو بیسٹ ہے سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنڈز جاننے والوں رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا میرے چینل سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ